اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہائر کی جو انورٹر سیریز ہے چار سو ٹھتیس آئی ایف جی اے جو کہ نیا موڈل ہے دوزار بائیس اور دوزار تیس کا ٹھیک ہے اس کا اپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاؤں گا مکمل چلانے کا طریقے کار کیسے آپ نے اس کو چلانا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کا جو ہے ہے ڈیمو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے ٹمپریچر سیٹ ٹمپریچر زون ٹمپریچر زون کا مطلب ہے اس کے اندر والا ٹمپریچر یہ بتا رہی ہے باہر یہ جو ستارہ آ رہا ہے نا یہ اس کے فریزر فریج پورشن کا جو ہے وہ ٹمپریچر بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ اس کو پریس کریں گے یہ اوپر چلا جائے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ اس کا پینل لوک ہے یہ دیکھیں لوک بلو کر رہا ہے اس کو اپنے تین سیکٹ پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ ان لوک ہو جائے گی ان لوک ہونے کے بعد پھر یہ دیکھیں ٹمپریچر زون ہے اس کو پریس کریں گے یہ اوپر چلا گیا ہے تو یہ اوپر والے فریزر پورشن کا جو ہے ٹمپریچر بتا رہا ہے اب پریس کریں گے تو یہ نیچے والے فریج پورشن کا جو ہے ٹمپریچر بتا رہا ہے ٹھیک ہے ہم اوپر والے پہ رکھ کے اس کا ٹمپریچر نہیں سیٹ کر سکتے کیونکہ ہماری جو مینول فریج ہے اس کا بھی ہم فریج کا ہی نیچے سے فریج سے ہی ہم اس کا مینول جو اس کو اپریٹ کرتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں اس کی اس کا بھی ایسے ہی ہوگا اوپر والے پہ رکھ کے اس کی ہم سیٹنگ نہیں کر سکتے اس کو آپ نے نیچے والے پہ رکھنا ہے نیچے والے پہ رکھ کے جہاں پہ یہ لکھا ہویا ہے ٹمپریچر سیٹ ٹھیک ہے ستارہ کے نیچے اس کو آپ نے جو ہی پریس کریں گے ادھر یہ گنتی سٹارٹ ہو جائے گی ایک سے ساتھ تک جیسے مینول فریج جو ہوتی ہے اس کو ساتھ پہ کرتے ہیں تو تیز کولنگ کرتی ہے ایک پہ کرتے ہیں تو نارمل کولنگ کرتی ہے اس کا اولڈ سسٹم ہے ٹچ والی کا اس کو ایک پہ کریں گے تو تیز کولنگ کرے گی ساتھ پہ کریں گے تو نارمل کولنگ کرے گی اگر ہماری جیسے کے فل گرمیوں میں ہمیں چاہیے فل فاس کولنگ آپ نے اس کو ایک پر رکھ کے چھوٹ دینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے فانچن سیٹ سس پرہ spill Memory اijdا پانچے کل کوسے آجاتا ہے فضاکار شوکل پڑھ رہے اور آپ کوضی쳤ا ہوں یہ ٹمپریچر کام ہوتا جائے گا مائنس میں چلا جائے گا پھر اس کو پریس کریں گے یہ پاور فریز پاور فریز ہوتا ہے فل فاس کولنگ جیسے کہ ہمیں سردیوں میں کولنگ گرمیوں میں ہمیں کولنگ چاہیے ہوتی فل تیز کولنگ کے ایک گھنٹے بعد ہمیں برف چاہیے ہوتی اس پہ لگا کے اپنے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کی جو ہے فل فاس کولنگ کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے فزی کا آپشن فزی ہوتا ہے خود بخود مطلب کہ اس کے اندر چار سینسر لگے ہوں یہ محول کے حساب سے اپنے آپ کو خود بخود ہی اپریٹ کرے گی جتنی تیز باہر گرمی ہوگی اتنی تیز کولنگ کرے گی جتنی سردی ہوگی اتنی نارمل کولنگ کرے گی باہر کے ٹمپریچر کے حساب سے خود کوئی منٹین کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے جب میں سردیوں والا آپ کو بتا دوں سردیوں کے لیے ہم رکھنا ہے کوئی بھی سیٹنگ کرنے سے پہلے یہ جو بھی فوزی کو آپشن ہے یا پاور کول ہے پاور فریز اس کو ختم کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ آپ ادھر سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی سیٹنگ نہیں ہوگی ادھر سے یہ بلو کر رہا ہے اس کو آپ نے اکے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا ہے ختم ہونے کے بعد جب اب اس کو پریس کریں گے تب یہ آپ کے فنکشن سیٹ ہوں گے اگر کوئی بھی چیز در شوک کر رہی ہوگی تو آپ کا ادھر سے جو ہے آپ اپنا ٹمپریچر کامیہ زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم کر رہے تھے سردیوں کے لیے سردیوں کے لیے ہم نے اس کو چھے پہ یا پانچ پہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کو پاور کول پہ لگا کے تین سیکٹ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کی لوک ہو گی یہ فنکشن آپ کے سیٹ ہو گیا مطلب سردیوں کے لیے نارمل کولنگ اگر آپ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کولنگ کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس کو پھر تین سیکٹ ان لوک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے فوزی پہ لگا دینا فوزی پہ لگا کے اکے کر دیں یہ خود بخود ہی اپنے اندر کے فنکشن جو ہے جو سیٹ کر لے گی باہر کے ٹمپریچر کے ساتھ سے اپنے آپ کو خود بخود منٹین کر لے گی اوکے شکریہ اللہ حافظ